ویلکم میک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس لگ بگ ایک دو ویک پہلے جب جوان پوست پونٹ کا ٹرینڈ چلا تھا بری طرح سے ٹرینڈ چلا تھا تب میں نے ویڈیو بنائی تھی اور بولا تھا کہ جوان پوست پونٹ نہیں ہوگی صرف اور صرف ریومرز ہے کوزپس ہے کوئی ایسا نہیں ہونے والا تو جتنے بھی میری ویوز تھے میں نے منز کہ اس کے بعد اس ویڈیو کے بعد مجھے بہت سے بھائی لوگ کے میسیج آئے کومنٹس ہے نہیں بھائی یہ دیکھ یہ یوٹیوبر بول رہا ہے کہ جوان پوست پونٹ ہوگی یہ ٹویٹر پہ بولا جا رہا ہے جوان پوست پونٹ ہوگی بھائی جوان پوست پونٹ مطلب گئی پتھان کا اتنا زیادہ کریز بڑھ چکا تھا کہ اب جوان کو کوئی پوست پونٹ ہوتا جوان ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جوان پوست پونٹ ہی نہیں ہونا جائے تو لوگ ڈر گئے جوان پوست پونٹ اچانک سے نہیں ہو سی لیکن تب میں نے بولا کہ جوان پوست پونٹ نہیں ہوگی اور آج آکے میکرز نے وہ بات اوفیشلی کنفرم کر دی اب کیا اوفیشل کنفرمیشن ہے یہ سب بتاتے ہو لیکن اس سے پہلے چھوٹی سوکر جلد اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسے اپڈیٹی ویڈیوز میں آپ کو لاکے دیتا رہوں تو آئیے جانتے ہیں اب گئیز ڈائریکلی میکرز کی طرف سے کچھ نہیں آیا لیکن ٹویٹر ہینڈلر پہ میکرز کی طرف سے جو اوفیشل ٹویٹر کے پیجز ہیں جو کہ بلیو ٹیک جو کہ اوفیشل اپ ڈیٹس دیتے ہیں ان کے پاس میکرز کی طرف سے انفرمیشن اپ ڈیٹ پہنچ چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ جوان کی پوست پروڈکشن کا جو کام چل رہا ہے وہ فل سوئنگ میں چل رہا ہے اور میں نے فرسٹ ڈے سے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو ایٹلی کمار ہیں جوان کے ڈائریکٹر ان کا مووی بنانے کا مووی کو ڈائریکٹ کرنے کا سٹائل چینج ہے وہ اور طرح سے ڈائریکٹ کرتے ہیں بہت سے ڈائریکٹر پہلے مووی کی شوٹنگ دن پوست پروڈکشن ایٹلی کمار شوٹنگ ساتھ ہی پوست پروڈکشن اور جب میں نے ایسا بتایا کہ ایٹلی کمار ساتھ ساتھ شوٹنگ اور ساتھ ساتھ پوست پروڈکشن ایڈیٹنگ وی ایف ایکس کا کام کرتے ہیں تو گئیز بہت سے بہت سے بھائی لوگ نے مجھے بولا کہ بھائی تو یہ کیا بول رہا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا ہوتا ہی نہیں ہے پہلے شوٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد ایڈیٹنگ کا کام ہوتا ہے ساتھ ساتھ نہیں ہوتا تو گئیز اب دیکھ لو ابھی تک جوان کی شوٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی اپ ڈیٹ کبھی غلط ہوتی ہی نہیں ہے ہاں آپ لوگ نہیں مانتے وہ الگ بات ہے تو گئیز ابھی میکرز نے اوفیشلی کنفرم کر دیا ہے کہ جوان پوست پروڈکشن کا کام چل رہا ہے اور مووی اسی ڈیٹ پہ ریلیز ہوگی کوئی ڈیٹ چینج نہیں ہوئی ہے ییس گئیز اور جیسا کہ میں نے شوٹنگ کے اب کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ نیکسٹ منت مارچ میں میڈ آف مارک میں شوٹنگ کو کمپلیٹ کر دیا جائے گا اور اب بھی مووی کا کلائمیکس سین شوٹ ہو رہا ہے اب اپ ڈیٹ کے اکورڈنگ گئیز اس کلائمیکس سین کے ادھر ایک اور ایکٹر کی انٹری ہوئی ہے فہد فازل کا نام بہت زیادہ آ رہا ہے بٹ سٹل نوٹ آفیشل جیسا ہم اس کو فیلہ ریومرز کے طور پر رکھ سکتے ہیں لیکن ہو بھی سکتا ہے کیونکہ کلائمیکس ہے تو کلائمیکس میں کسی نہ کسی کی انٹری ضرور ہوگی اگر تو اٹلی کمار یونیورس بنانے کے چکروں میں ہے اگر تو یونیورس ہوا تو کلائمیکس میں کوئی نہ کوئی ہمیں ایسا سین دیکھنے کو مل سکتا ہے تو بہت چاسز ہے کہ فہد فازل کی انٹری ہو سکتی ہے لیکن کس طرح سے ہو سکتی ہے وہ دیکھنا بڑا ضروری ہوگا تو یہ سب کچھ چل رہا ہے جوان کو لے کر اور جلد ہی اپریل کے اندر ہمیں جوان کا ٹیزر بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے جس کو لے کر گئی میں بہت بھئی ساب ایکسائٹیڈ ہوں آپ ہو یا نہیں نیچے بتاؤ اور اب تو گئی پتھان نے ایک ہزار کروڑ کی اوفیشل باکس آفیس کلیکشن بھی کر لی ہے تو مطلب پتھان کی طرف جن فینس کا دھیان تھا اب وہ وہاں سے ہٹ کے کیونکہ ایک ہزار کروڑ کروانے تھے فینس نے جو کہ کروا لیے اب وہاں سے مائنڈ ہٹ کے سب کا جو بڑے فینس تھے جن بھائیوں نے پتھان فرسٹ ڈے فرسٹ شو آرینج کروایا تھا مطلب کہ وہ سب کچھ نہ سیکسیس فول گیا اب وہ وہاں سے وہ سب چیزوں اٹھا کے جوان پہ لے آ رہی ہیں تو مطلب جوان کی بھی ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملنے والی ہے اور کمال کمال کی اپ ڈیٹس آنے والی ہیں اور ویسے بھی گئیز کل جب ایک ہزار کروڑ کا پوسٹر آیا تھا انسٹرگرام پہ تو انسٹرگرام پہ اٹلی کمہار نے اس کو منشن کیا ہوا تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا مطلب میں دیکھ دیکھ کے ہس رہا تھا اٹلی کمہار کہہ رہی ہے کہ اب تو میرا بھی ایک ہزار کروڑ پکا ہے مطلب مز مطلب آنے والا ہے تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں جوان ایک بہت بڑی بلوک بسٹر بن پائے کی یا نہیں نیچے بتاؤ خوبصہ آپ کو ویڈیو پسندے گا پسندے چینل کو سبسکر کرو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرو رگلی آنے والی ویڈیو میں حرکے گا تھنکس فور ووچنگ